اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ میں آیت نمبر پچاسی سے آیت نمبر ایک سو گیارہ تک ستائیس آیتیں ہیں اور وہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہیے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں تو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے اور البتہ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور لے جائیں جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی حمایتی نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے بے شک آپ پر اس کا فضل بہت زیادہ ہے کہہ دیجئے البتہ اگر تمام انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو وہ اس کی مثل نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے پھر بھی اکثر لوگوں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہیں کیا اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دے یا تیرے لئے خجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے یا تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو نے گمان کیا ہے یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیا یا تیرے لئے سونے کا گھر ہو یا تو آسمان میں چڑ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں کہیے میرا رب پاک ہے میں تو بس ایک بشر رسول ہوں اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے رکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ وطور گواہ کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے اور جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ ان کے لیے اس یعنی اللہ کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے اور ہم انہیں قیامت کے دن چہرے کے بل اندھے گونگے اور بہرے اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقینا ہم دوبارہ اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس جیسے پھر پیدا کر دے اور اس یعنی اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر ظالم کفر کرنے سے باز نہیں آئے قل اللہ انتم تم لکون خزائین رحمت ربی از اللہ ام سکتم خشت الانفاق وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے اور انسان نہائیت ہی بخیل ہے وَلَقَدْ آتِنَا مُوسَى تِسَعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَلْ بَنِي إِسْرَائِلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ اِنِّي لَا ظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ بے شک میں تجھے ضرور سہر زدہ سمجھتا ہوں تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو یقینا جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے روحی نے واضح دلائل بنا کر غور کرنے کے لئے نازل کی ہیں اور اے فرعون میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِضَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمْ مَعَهُ جَمِيعًا پھر اس یعنی فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے اکھار دے تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيْ لَسْكُنُ الْأَرْضَ فَإِذَاجَا عَوَادُ الْآخِرَةِ جَيْنَا بِكُمْ لَفِیْفَا اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کو ہم نے جدہ جدہ کر کے نازل کیا تاکہ آپ ان لوگوں پر ٹھار ٹھار کر پڑھیں اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے کہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے وَيَخْرُونَ لِلَّاسْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوَا اور وہ روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشو کو زیادہ کرتا ہے قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَبْتَغِبَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لئے اچھے سے اچھے نام ہیں اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل پست آواز سے بلکہ اس کے بین بین راستہ اختیار کریں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ باشاہی میں اس کے لئے کوئی شریک ہے اور نہ اسے ناتوانی و کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے اور آپ اس یعنی اللہ کی بڑھائی بیان کریں کمال درجے کی بڑھائی ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ میں آیت نمبر پچاسی سے آیت نمبر ایک سو گیارہ تک ستائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے پہلے روح کا ذکر ہے روح کے بارے میں لوگوں نے آپ سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا وحی کا انتظار کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ تمام لوگ مل جائیں جنات مل جائیں انسان مل جائیں قرآن جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے ان کے اندر طاقت نہیں ہے وہ اپنے مددگاروں کو بھی بلالیں تو قرآن جیسی کتاب نہیں لاسکتے ہیں یہ ایک موجزہ ہے اور چیلنج ہے چیلنج تھا چیلنج ہے اور قیامت کی صبح تک چیلنج رہے گا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص انداز کی نشانیاں چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ نشانیاں میں نہیں دکھا سکتا ہوں حلکن تو اللہ بشر الرسولہ میں تو بشر رسول ہوں میرے بس میں نہیں ہیں یہ تمام نشانیاں اللہ تعالیٰ ہی ظاہر کر سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی گمراہی کے بارے میں ذکر ہے اس کے بعد قیامت کے بارے میں ذکر ہے کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں جب ہو جائے گی تو کون ہے جو اسے زندہ کرے گا کیا اسے نہیں معلوم کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ انسان بہت بخیل ہے اللہ تعالیٰ مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے چاہیے کہ وہ مال کو خرچ کرے کیونکہ مال اللہ کا ہے اللہ کے راستے میں دیا جائے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نو نشانیوں کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون کے دربار میں بھیجا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے فرعون کس طریقے سے ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل کیا تاکہ آپ کے دل کو مطمئن کر دے اور آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو سمجھائیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا قرآن کریم حق ہے علم والے اس کا اطراف کرتے ہیں اور اس کے بعد ذکر ہے اللہ کے بہترین نام ہے اسماء حسنہ اللہ کے اچھے نام ہے اللہ کو اللہ کہا کے پکارے رحمان کہا کے پکارے اللہ کے بہترین نام ہے آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کی تصویح بیان کر رہی ہے توحید کا تذکرہ ہے اللہ کے لئے کوئی لڑکا نہیں ہے اللہ کا کوئی حمایتی نہیں کوئی مددگار نہیں کیونکہ مددگار کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو ناتماہ ہو کمزور ہو بلکل نہیں اللہ کمزور نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کمزوروں کے لئے سہارا بنتا ہے اس لئے اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ بڑائی کے لائق ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لئے جو جہان کا رب ہے ناظرین اکرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں تو آیت نمبر پچاسی ہے روح کے بارے میں اس کا ایک شان نزول ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پائنسٹھ حدیث نمبر چارہزار ساتسو اکیس عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں بَيْنَا مَعَ النَّبِيَّ صَلَى اللہ علیہ وسلم فِي حَرْسٍ وَهُوَ مُتَّكِ وَنَلَا عَسِي بِلْ اِذْ مَرَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْزُهُمْ لِبَعْزٍ صَلُوهُ اَنِ الرُّوحِ فَقَالَ مَا رَايُوكُمْ إِلَيْهِ فَقَالَ بَعْزُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهِ فَقَالُوا صَلُوهُ فَسَعَلُوهُ اَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْءًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِ فَلَمَّا نَزْرَ الْوحِيُ قَالَ وَيَسَلُونَكَ اَنِ الرُّوحِ فَلِلْرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَعُوتِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے ان کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک تہنی کو سہارا لیے ہوئے تھے کہ یہودیوں کا گزر ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے تو اس نے کہا کہ تمہاری اس بارے میں کیا راہ ہے تو ان میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کسی ایسی بات کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے جو تمہیں ناپسند ہو انہوں نے کہا نہیں آپ سے ضرور پوچھو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا وہی نازل ہوئی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو روح کے بارے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کا انتظار کیا جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں سے تم لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے روح کیا ہے وہ لطیف اور باریک چیزیں جو کسی کو نظر نہیں آتی لیکن ہر جاندار کے اندر ہے اگر وہ ہے تو جان ہے وہ نہیں ہے تو آدمی بے جان ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے روح کا لفظ کئی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے روح سے مراد وحی ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر دو یونسزر الملائی کے تب روح فرشتے روح کے ساتھ نازل ہوتے ہیں یعنی وحی لے کر حاضر ہوتے ہیں سورہ مومن سورہ نمبر چالیس آیت نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وحی نازل کرتا ہے اپنے بندے میں سے جس پر وہ چاہتا ہے روح سے مراد جبریل امین بھی ہے جیسے سورہ قدر سورہ نمبر ستانوے آیت نمبر چار تنظر الملائکت والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ عَمْرِ فرشتے اور روح یعنی جبریل امین لیلت القدر میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں نازل ہوتے ہیں سورہ نبا سورہ نمبر اٹھتر آیت نمبر اٹھتیس جس دن روح یعنی جبریل امین اور فرشتے صف لگائے کھڑے ہوں گے اسی طرح روح سے مراد تمام جاندار کے اندر جو چیز موجود ہے روح موجود ہے وہ روح مراد ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر پچاسی اس کے بعد آیت نمبر اٹھاسی بغور کیجئے ایٹی ایٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا کہ انسان اور جنات سب مل جائیں ایک دوسرے کو مدد کے لئے بلالیں قرآن جیسا قرآن نہیں لاسکتے چاہے جو بھی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کو ذرا ہلکا کیا کہا دس سورتیں ہی لیاو سورہ سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر تیرہ ام یقولو نفتراہ قل فاتو بے اشر سو ورمسلی مفتریاتی ودعو من استطاعتم من دون اللہ انکن تم صادقین ان لوگوں نے کہا کہ گھڑ لیا آپ کہیے اے جیسی دس سورتیں ہی لیاو گھڑی ہوئی اور طاقت رکھتے ہو تو سب کو بلالو مددگار کو اگر تم سچے ہو پھر اس کے بعد اور تخفیف کی گئی چیلنج کو اور ہلکا کیا گیا کہا گیا ایک سورت ہی لیاو سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر تیرہ ام یقولو نفتراہ ایک سورت ہی لیاو اور مددگار کو بلالو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر اس کے بعد چیلنج کو اور ہلکا کیا گیا کہا گیا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر تیس اگر تم لوگ شک میں ہو جو چیز ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو تم لوگ اس میں سے چند سورتوں کا کچھ حصہ ہی لیاو اور اپنے مددگار کو بلالو اللہ کے لئے اگر تم سچے ہو یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی کرنے والا ہے تو قرآن کریم ایک موجزہ اور چیلنج ہے اس کے بعد آیت نمبر نبی سے تیرانوے کے درمیان ہے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نشانیوں کا مطالبہ کیا جیسے یہ کہا کہ آپ ہمارے لئے چشمے جاری کر دیں پھر اسی طرح کہا خجوروں اور انگوروں کا باغ آپ کے لئے ہو پھر اسی طرح یہ کہا کہ آپ آسمان سے چکڑے ہمارے لئے لے کر آ جائیے پھر اسی طرح یہ کہا اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیے حاضر کر دیجئے یا پھر آپ کے لئے سونے کا گھر ہو پھر اسی طرح یہ کہا آسمان پر آپ چڑھ جائیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل سبحان ربی حلقنت اللہ بشر رسولہ آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے میں بشر رسول ہوں تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے میں بشر رسول ہوں میں بشر ہوں رسول بنا دیا گیا ہوں تو انبیاء علیہ السلام بشر ہیں ان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ لوگوں کے مطالبے کو پورا کر سکے اللہ تعالیٰ مطالبات کو پورا کرتا ہے آیت نمبر چورانوے و پنچانوے بغور کیجئے رسول کی بشریت کی وجہ سے مشرقین ایمان نہیں لائے رسول کے بشر ہونے کی وجہ سے انسان ہونے کی وجہ سے مشرقین ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھلا یہ بتائیں فرشتے ہیں کیا اگر فرشتے زمین میں بستے تو ہم فرشتے کو اتار دیتے اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتے رسول بھیجتے لیکن زمین کے اندر انسان بستے ہیں اس لئے ہم نے انسان رسول کو بھیجا ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا جارہا آیت نمبر چھانوے میں اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے اللہ اپنے بندے کو خوب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے اس کے بعد جہنم کی آگ کے بارے میں ہے آیت نمبر ستانوے میں جب بھی وہ بجھنے لگتی ہے تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے جب وہ بجھنے لگے گی تو ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے اس کے بعد یہ بیان کیا جارہا گمراہوں کو کیا سزا ملے گی وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا وَجُوْهِهِمْ اُمِيَوْ وَبُقْمَوْ وَسُمَّا اور ہم قیامت کے دن ان لوگوں کو ان کے چہروں کے بل اٹھائیں گے اور قیامت کے دن آودھے مو وہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ ان لوگوں کو سزا ملے گی آیت نمبر انٹھانوے اور ننانوے پہ بغور کیجئے بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہڈیاں دوبارہ کیسے اٹھا لی جائے گی تو کہا جارہا اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَا أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ نے پیدا کیا بڑی بات ہے ایک بڑی چیز ہے پھر اسی طرح بیان کیا جارہا ہے سورہ یاسین سورہ نمبر اچھتیس آیت نمبر اکاسی و بیاسی میں ہے اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَا أَيَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا وہ قادر ہے انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے انسان کی طبیعت کے اندر وہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ بخیل ہو لَا أَمْسَكْتُمْ خَشِّتَ الْإِنفَاقِ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 104 کے درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نو نشانیاں دی اس کا تذکرہ ہے وَالَقَدَاتِنَا مُسَاتِسَ آیَاتِ اِمْبَيِّنَاتِ جیسے لاتھی ہے یدِ بَعْضَى ہے قید سالی ہے دریا کا ٹھائر جانا ہے طوفان ہے ٹڈیوں کا عذاب ہے پھر اسی طرح میڈگوں کا عذاب ہے خون کا عذاب ہے تو اللہ تعالی نے یہ سب عذاب ان لوگوں پر بھیجا فیرون اور اس کے قوم ہلاک ہو گئی اللہ تعالی نے برباد کر دیا فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمْمَعَهُ جَمِیَا کہ ہم نے اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا ڈبو دیا اب غور کریں آیت نمبر 105-106 میں قرآن کی سچائی یہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالی نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹھار ٹھار کا سمجھائیں تو چیز سمجھائی گئی ہے ٹھار ٹھار کے 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ ما جائے ایک ہی مرتبہ قرآن اتار دیا جاتا تو لوگ سمجھ نہیں پاتے اور آپ کے دل کو جمانے کے لیے اللہ تعالی نے یہ کیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو جمانے کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام باتیں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیں علم والے اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں آیت نمبر 111-111 پہ غور کیجئے اللہ تعالی کے سب نام اچھے ہیں اللہ کو اللہ کہا کے پکارو یا رحمان کہا کے پکارو بہترین اسماں ہیں بہترین نام ہیں اللہ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے اسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہے توہید کا تذکرہ ہے آپ کہیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے بیٹا نہیں بنایا اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اور کمزوری اور ناتوائی کی وجہ سے کوئی اللہ کا مددگار نہیں ہے اور اللہ تعالی کی بڑائی ہے تو ناظرین اکرام یہ مختصر سی تفسیر تھی اور اس طریقے سے سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ یہاں ختم ہوئی اس کے اندر کل ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے قرآن پر عمل کرنے اور قرآن لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ونبیرہ محمد وعالی عصب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ